اسلام علیکم سب کو کیا حال چال ہے ہیلو جی ہیلو جسمی وردہ ہیلو 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 سب کو ہیلو روحاب ہیلو زرتاج کیا حال چال ہے کیا حال چال ہے سب کا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آپ لوگ سنائے ہیں اچھا مجھے نے کوئسٹنز بہت زیادہ آ رہے تھے کل سے کہ ہم لوگوں نے بلوگنگ شروع کی ہے ہم لوگ میسجز کریں برینڈ کو یا ایمیل کر رہے ہیں وہ رپلائے نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں رپلائے کریں گے وہ خود ہی اپروچ کرتے ہیں وہ کسی کی ایمیل کا رپلائے نہیں کرتے رکھتے کی ہو رہا ندہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی بڑی تھکی ٹھٹی وان کو سلائے ہیں اس آنکھ پہ ہلکی سی لرجی ہو گئی ہے یہ دیکھیں لیش کلو کی وجہ سے تو بس اب میرا میک اپ رموور میرے پاس نہیں ہے میں نے کہا ہے میک اپ رموور لے کیا ہے تو میں میں اتاروں میک اپ اور ساؤں پھر ہیلو 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 کیا حال چال ہے الحمدللہ ٹھیک تھاک آپ لوگ سنائے کیا کہہ رہے تھے اچھا میں نا ڈالوں گی کل ایک کل یا واپس جا کے نا ایک کولم ڈالوں گی اس کے اندر بلوگنگ سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے کوسٹن ہوں گے نا اس کے اندر ڈالیے گا پھر اس کے پر یوٹیوب ویڈیو بنا دوں گی کیونکہ دو دن سے اتنے میسجز آرہے ہیں اتنے میسجز آرہے ہیں ہم کس طرح برینڈ سے کلیبریٹ کریں کس طرح بات کریں کیا کریں تو پھر یوٹیوب ویڈیو بن جائے گی اس پر سوٹ پیارا ہے یہ فیصل کلا تھا اس سے لیے شرٹ کا گلہ دکھا دے سوڑی یہ ڈریس ڈیزائنگ میں دکھاؤں گی میں نے چھپا لیے ہیلو جی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں ہاں تھکی ہوئی ہو زیادہ تھکی ہوئی نہیں میں پتہ لیش کلو تھی تو اس آنک کو اس لیرٹیٹ کر دیا یہ جب آپ کو ریڈ ریڈ نظر آرہی ہوگی نہیں کونہ تو جس کی وجہ سے جب آنک دکھے تو سر بھی دکھنا شروع جاتا ہے تھکی نہیں ہوئی اتنی بس وہ آنکوں کی وجہ سے ہوگئے پھر ایمان نے اٹھی کر دی پوری یہ دیکھا آنکھیں لال ہوئی ہیں یہاں سے ایمان نے اٹھی کر دی پھر ساری گاڑی خراب مجھے بھی سارا خراب کر دیا پھر ایمان کو آکر نہایا پھر خود نہایا پھر کپڑے چینج کیے ایمان کے پھر اس کو سلایا سو جان نین نہیں آرہی ہے بس وہ آنک کے بتائے لپ کلر کا بتا دے لپ کلر میں نے لگایا ہے ریواج کی پینسل سیونٹین اپر شاید اور اوپر ریواج کی پینسل لگا گے نا اوپر لپ ٹنٹ ہن جی ہن جی آپ بہت اچھی ہیں تینک یو آپ لوگ سناو کیا کر رہے تھے اچھا کراچی میں اتنی گرمی ہے اتنی ہم سے صبح اٹھی ہوں فل موڈ آف تھا اور مچھروں نے کاٹ کاٹ کے کاٹ کاٹ کے برا حال کر دیا تھا اور گرمی بہت زیادہ دل کالا پڑھنا شروع تھا اتنی گرمی تھی ایک دم گرمی لگی نا اور پھر دل کالا تھا تھنڈا پانی پی جاؤں پیپسی بندہ پی جائے آج کیسا رہا بہت مزایا میں بہت مزایا لیکن کراچی پتہ نہیں شاید ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ٹریول کرو تھوڑا موڈ آف ہو جاتا ایک صبح سے نکھلے ہوئے تھے پھر اسی دن کی فلائٹ تھی پھر آئے پھر ایمان کے ساتھ فلائٹ میں ایمان نے بہت تنگ کیا پھر کیا ہوا کہ رات لیٹس ہوئے سبح جلدی اٹھ گئے بس یہ ہی ہوا کراچی کیوں گئی ہیں آپ نیدہ کشو کی ڈیٹیلز بتائیں کیا ہوا تھا بڑی بات تو سنی کچھ بھی نہیں ہوا تھا یوٹیوب پہ ایسے ایسی وڈیوز بن گئی ہیں جوہنی ہے میری پرویز نیدہ کی شو میں کیوں نہیں گئی دی بھئی یہ کوئی بات ہے کرنے والی بات تو بیسے کوئی بات کیا ہے جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں ایمی مرچ مسالے لگا کے یوٹیوب پہ وڈیوز ڈال دیتے ہیں حیانو ہاتھ ماریا کرو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں گے تو حیانو ہاتھ ماریا کرو ایمی ایک چھوٹی سی بات کو ایسیو بنا کے یوٹیوب پہ لگا دینا وزیوز کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی ہے آپ کی ایج کیا ہے 26 و 27 ہو جاؤں گی جون میں 30 جون کو سب کو ہیلو سب کو ہیلو سب کو ہیلو کتنے سال سے فولو کر رہی ہوں ڈیٹھ سال تو مجھے میں ہوئے ٹوٹل بلوگنگ کرتے ہیں اچھا سب کے گفت سے ہمیں ٹیسیس کرا کے آئی تھی سب کو مل گئے ہوں گے اگر پھر بھی اگر کسی کو نہیں ملا تو مجھے نہ پلیز ٹیک کریں کیونکہ میسجز نہیں دیکھے جاتے ہیں میسجز آتے ہیں ٹریفک ہو جاتے ہیں انسٹیگرام کو دورے پڑھنے شروع جاتے ہیں میسجز ہی نہیں کھلتے ہیں بلینک میسجز پر جاؤنا تو بلینک ہو جاتے سارا انسٹیگرام تو پھر مجھے بھی ترہا غصہ جڑتا ہے بندہ کوئی سٹوری لگاتے ہیں تو بندہ چھپ 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 آپ لوگے میسج دیکھ لیتے ہیں اچھا لگتا ہے لیکن وہ آج کل دیکھتے نہیں جائے جب ٹریفک زادہ ہو جاتی ہے بتا دے پھر کیوں نہیں گئی تھی بتایا تو تھا ہزوڑن نے پرمیشن نہیں دی تھی ان کو مورننگ شو میں جانا اچھا نہیں لگتا ہے جس جہاں پہ اب سمجھ جائے نہیں اچھا لگتا ان کو مورننگ شوز نہیں اچھا لگتا ہے انشاءاللہ جاؤں گی ٹی بی پہ جانے اپسے کوئی اشیو نہیں ہے لیکن مورننگ شوز میں جانے سے اشیو گیا آپ کا اوٹوگراف چاہیے ابھی میں آپ کے پاس خود آ جاؤں گی نیدا اوٹوگراف لے کے کراچی میں کہاں ہے آپ میں ہوں کےڑی ہے کےڑی ہاں کےڑی ہوں شاید دیکھنے مجھے اپنے ڈریس بھی نہیں پتا ہیلو جی ہیلو 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 کل نیدا شو میں آن نہیں نہیں میں نیدا شو میں نہیں جا رہی نہ کوئی آگے مونڈ ابھی تک میرے بھائی کی شادی تھی میں نے آپ سے ساڑی مانگی تھی آپ نے دیکھو میں دے نہیں سکتے اس طرح انفیر ہو جانا تھا بہت لوگ مانگ رہے تھے گیووے کیا جس کی قسمت تھی اس تک میری اورنج ساڑی پہنچ گئی ہے ڈرائے کلین ہو کے زبردست کنڈیشن مطلب دو گھنٹی بس پہنی تھی ڈرائے کلین اچھی طرح کروا کے اس کے پاس میری اورنج ساڑی پہنچ گی اب اس کو یہ ہوگا ساڑی تھی گوے کرتی ہے گھر والوں کو ہمارے بھائی تیش کے تک ہمیں رسلے کے لئے مجھے اچھا لگا آپ نہیں گئی بس اسی لئے نہیں گئی آپ لوگ کو اچھا لگنے کے لئے اتنی پیاری کیسے پیاری نہیں ہو آپ لوگ کو زیادہ پیاری لگتی ہو آپ لوگ بہت میرا لڈیوں اٹھاتے ہیں آپ کون سا ڈراما دیکھتی ہیں میں دیکھتی ہوں مشک دیکھتی تھی ختم ہو گیا رقص بسمیل تھوڑا سا دیکھا ہے لیکن مشک کی کوئی اپیسوڈ نہیں اس کی تھی اس کے علاوہ اور کون سا دیکھتی ہیں بس بسا اور کوئی نہیں تینکیو زمل خان والیکم السلام تہنیش آپ کی ساڑی کے لئے کتنا کپڑا لگتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ساڑی کے لئے کتنا کپڑا لگتا ہے سب کی فزیک ڈیفرنٹ ہوتی ہے سب کی ہائیڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ لوگ جتنا ڈبتٹا لیتے ہو جتنا آپ لوگ کا ڈبتٹا ہوتا ہے آپ لوگ اس کو راؤنڈ کرو اپنے ادھر سے سپوز یہاں سے شروع ہو رہی یوں راؤنڈ کرو اور ڈبتٹے کو یہاں سے گزارو اور اس کو دیکھو کہ اس کو کتنا اور لمبا ہونا چاہیے ساڑی تو دیکھو دو طریقوں کی ہوتی ہے یا تو آپ لوگ جو ساڑی کا پلو ہوتا ہے وہ گھٹنے تک آئے تو اچھی لگتی ہے اگر گھٹنے تک پلو نہیں ہے تو اتنا ہوں کہ تھوڑا سا زمین پہ لگیا وہ زمین والا وہ ہوتا ہے جب کسی روائل فنکشن میں جانا ہو یہ بہت روائل کوئی پارٹی شارٹی ہو جہاں پہ کارپٹس وغیرہ بچھے ہوں تو زمین پہ لگتی ہوئی اچھی لگتی ہے تو پتہ پیچھے سے لاکے ادھر سے تھوڑا سا پکڑ بھی لیتا ہے وہ ششکی ہے یہ ویڈیو میں بھی آ جاتا ہے جو بھی میں نے اپنی دوست کے بھائی کے ولیمے پہ پہنی ولیمے پہنی تھی ہاں ولیمے پہ پہنی تھی وہ میں نے زمین والی بنوائی تھی اس کے پر بھڑے سارے موٹیفز بنوائی لیکن وہی بات ہو جاتی چہاں پہ گیترنگ زیادہ ہو اور جب آپ نے ہسل بسل کرنی ہونا تو وہاں پہ زمین والی صحیح نہیں رہتی پھر بارش ہو گئی تھی تو میں نے کہا آپ جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے جان دے ہو آپ یہ کیسے رینج کرتی ہیں فونوں بی بی آپ سے فون نہیں مانگتا دیکھو بچوں انہوں جس طرح آدھر ڈال دیتے ہیں بچے اس طرح ٹرین ہو جاتے ہیں سٹارٹ سے ہی تو ایمان جب سے پیدا ہو رہی ہے اس نے مجھے کام کرتے دیکھا ہے پیکجز کھولتے دیکھا ہے ویڈیوز بناتے دیکھا ہے اس کو پتا ہے کہ ممہ کام کر رہی ہے اس کو پتا ہے کہ ممہ فون پر اگر میں ایڈٹ کر رہی ہوتی ویڈیوز اس کو کہہ رہی ہے بیٹا ممہ کام کر رہی ہے تنگ نہیں کرنا ہے گوریاں ڈال کے دڑھانا تھوڑا سا پڑتے ہیں لیکن بچے اس طرح آدھت ہو جاتے ہیں اس کو جس طرح جب ڈاکٹر ہیں انہوں نے کلینک پہ جانا ہوتے ہیں ماں نے تو بچوں کو پتا ہوتے ہیں کہ ماں نے کلینک پہ جانے ہیں اسی طرح یہ کام ہے پروپر نا اور کچھ اس طرح ہوتے ہیں میں ٹائم منیج کر لیتی ہوں جب ایمان سوری ہوتی ہے تو ویڈیوز بنا لیتی ہوں اور جب ماں کو کارٹون کا ٹائم ہوتے ہیں تب ویڈیوز ایڈیٹ کر لیتی ہوں اور بنا لیتی ہوں اور جب ماں کم ہوئے دردر ہوتے ہیں تو سٹوری بنا لیتی ہوں آئی لیشز پہ کب ویڈیو آرہی انشاءاللہ آئی لیشز کی ویڈیو میں نے ریکارڈ کر کے لائی ہوں مجھے پتا تھا میں نے اپلوڈ کرنی ہے لیکن ایڈیٹ کرنے والی ہے ایڈیٹ اس طرح سکن گلو کر رہی ہے پر ماتھے پر چھوٹے چھوٹے دانے ہو گئے ہیں کیا کرو اچھا آپ کیا کرو کہ الویرہ جل لے کے اس کی پیسٹ بنا لو اچھی طرح بلینڈ کر لو اور اس کے اندر تین ڈروپس ٹیٹری آئل کے ڈالو ون ٹیبل سپون الویرہ جل لے لو تین ڈروپس ٹیٹری آئل کے ڈال کے وہ لگا کے رات کو سو تین دن صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ نیل پولیش کا کلر کون سا ہے نیل پولیش کا کلر نہیں بتا آپ کی منتھلی انکم کیا ہے آپ کی جتنی کلیبوریش میں آپ کو پہلے بتا چکے جتنی کلیبوریشنز میں نے ریجیکٹ کی ہیں سب کی جتنی آپ نے باقیوں میں دیکھا کرتے ہوئے کی کہ ڈیفرنٹ برینڈز کی میں ادھر نام نہیں لوں گی اگر میں کر لیتی تو میں کروڑ پتی ہوتی لیکن میں بنا کرتے تھے دل نہیں مانتا سامر ڈیزائن سامر ڈیزائن واپس جا کر اگر کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا آپ کلیبوریشنز کیوں نہیں کرتی ہیں جس طرح باقی کیمپینز ہوتی ہیں فلانی ٹم گھانی جو بھی بٹھی سیدھی ہوتی ہیں نہیں دل کرتا کی کروں سارے پوچھتے نہیں دل کرتا پہلے جیسا گفوے کب ہوگا پہلے جیسا کون سا میری سکن تھری ٹون ہے اس کے لئے کچھ بتا دیں اور سب سے اپنی ڈائیٹ سہی کر لو ٹھیک ہے دودھ بھی پیا کرو دہی بھی کھایا کرو ایک تو لڑکیاں آج کل کی میں نے دیکھی ہیں کہ دودھ نہیں پیتی ہیں دہی نہیں کھاتی ہیں فروٹس نہیں کھاتی ہیں اور ان کو نوڈلز کھلا دو ان کو سنیکس کھلا دو برگر کھلا دو وہ کھاؤ سب چیزیں کھاؤ لیکن دودھ دہی یہ لازمی اپنے خوراق میں رکھو فروٹ سمیشہ کھاؤ بہت فرق پڑتا ہے خوش رہو خوش رہنے سے بہت فرق پڑتا ہے بریڈل سکن کے روٹین بتا دیں جو ونٹر سکن کے روٹین سردیوں کی میں نے وہی بریڈل میں کی تھی وہ بہت اچھی ہے وہی آپ لوگ کر لیں سکن گلوئنگ کے لئے ٹپ بتا دیں الویرہ سوٹ نہیں کرتا وہ گلوئنگ ماسک ہے اید گلو ماسک وہ آپ لوگ ٹرائے کر اسے بہت گلو آتی ہے اچھا جی اب بھی سمال برینڈ کو پروموٹ کریں اچھا ایک بات اور سب کا بہت گلے ہوتے ہیں کہ چھوٹے برینڈ کو پروموشن کیوں نہیں دیتے دیکھو جو سیدھی سی بات ہے چھوٹے برینڈ کو پروموشن دینے میں کسی کا کچھ نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے پروموشن کے چارجز ہوتے ہیں اگر چھوٹا برینڈ بھی بلوگرز کو وہ چارجز دے گا کیوں نہیں پروموٹ کریں گے اب کچھ برینڈ چھوٹے برینڈ کو اشیو ہوتا ہے کہ ہم چارجز کیوں دیں ہم چھوٹے برینڈ ہیں اب فور ایکزیمپل آپ لوگ مکڈاللز جاتے ہو تو آپ لوگ کہتے ہو کہ ہمیں برگر دے دو ہم افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ہمیں برگر دے دو ایسے ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ ہم پیسے جمع کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہم نے برگر کھانا ہے ہم پیسے جمع کرتے ہیں تب تک جمع کرتے ہیں جب ہم سے پیسے جمع نہیں ہو جاتے ہیں جب پیسے جمع ہو جاتے ہیں مکڈاللز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں برگر دے دے اب ہمائے پاس یہ پیسے آ گئے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم لوگ کسی سے فری کوئی چیز نہیں لے سکتے اس طرح سب کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو پروموشن ہر کوئی پیسے لیتا ہے مجھے کافی لوگ آکے گلا کرتے ہیں دوسروں کی شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں بھئی مجھے نہ شکایتیں لگایا کرو میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دیکھو مجھ سمیت مجھ سمیت میں صرف سب کی بات نہیں کر رہی میں اپنے آپ کو انکلیوٹ کر رہی ہوں یہ جو بلوگنگ ہے نا یہ کام ہوتی ہے کام ہوتا ہے پورے دن کا کام ہوتا ہے فول ٹائم ڈیوٹی ہوتی ہے جس طرح باقی پروفیشنز ہیں بلوگنگ ہیں بھی ایک پروفیشن کی طرح ہے کوئی کام کروان ہے کوئی پروموشن کروانی ہے ٹھیک ہے وہ چارجز لیتے ہیں کوئی بھی بلوگر ہو ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو اس کی انگیجمنٹ کے چارجز آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں پھر وہ آکے آپ کا کام کرتے ہیں کوئی بھی بندہ فری تو نہیں نہ آپ کام کرے گا اچھا اب آگئے ایک بات چھوٹے برینڈز کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے دیکھو چھوٹا برینڈ ہوتا ہے نا اگر اس کو پروموٹ کر دیا جائے سپوز میں نے بہت پروموشن کی چھوٹے برینڈز کی سٹارٹ میں لیکن پروموشن کرنے کے بعد میں خود پھز جاتی تھی ان کو اگر پندرہ آرڈر بھی گئے نا تو چھے آرڈر یا پانچ آرڈر ایسے گئے کہ خراب مجھے پھر آتا ہے آپ لوگ کے میسیج کہ ہم نے اس کو آپ کے کہنے پر آرڈر کیا تھا انہوں نے چیز خراب ہے جی پھر جب برینڈز سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک ہی ہیں ہم ایک ہی مینج کر رہے ہیں اور ہم سے غلطی ہو گئی ہے سوری جی سوری جی سوری جی اب دیکھو اس سے نا کیا ہوتا ہے بلوگر پر امپریشن برا پڑتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں چاہوں گی کہ میں کوئی ایسی چیز پروموٹ کروں بیشے پو چھوٹا برینڈ اچھا ہے سچا ہے ہر طرح سے ٹھیک ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو پھر جو آرڈینس ہوتی ہے وہ پھر بلوگر کو پکڑتی ہے اس لئے چھوٹے برینڈ کو چاہیے تھوڑ سی انویسٹمنٹ کر کے یا تو اپنی ٹیم بھڑی رکھیں یا تو پروپر انویسٹمنٹ کر کے پروموشن کروائیں بس یہ کچھ باتیں ہیں چھوٹے برینڈ کو بھی تھوڑا کومپروپائز کرنا پڑتے ہیں یہ بات ہو جاتی ہے میسجز کافی زیادہ ہو گئے پڑھ لوں یہ ایک دفعہ اب یہ آپ بھی شاوٹ آٹ کے پیسے لیتی ہیں میں شاوٹ آٹ لیتی ہی نہیں ہوں دیتی ہی نہیں ہوں بشک پیسے دون آ دو کسی کو بھی شاوٹ آٹ نہیں دیتی پیسے دیتے ہوئے ہوا ٹائٹ ہوتی ہے ہوتی ہے دیکھو پروپوشن کروانی ہے آپ لوگوں نے تو جیب تو ڈھیلی کرنی پڑتی ہے کوئی کام کرو ڈاکٹر کو چیک کروانے ہی جاؤ پانچ سور پیہ تو دیکھنے کا ہی وہ لے لیتے ٹھیک ہے دوائیوں کے الگ لے لیتے ہیں ہر ایک پروفیشن ہوتا ہے ہر ایکی رسپیکٹ کریں یہ نہیں دیکھو مجھے کل ایک لڑکی کا محض جایا ہم نے اس کو یہ کہا یہ غلط بات ہوتی ہے آپ کسی کی باتیں کسی سے کر رہے ہیں پھر میری باتیں آپ لوگ کسی اور سے کرتے ہوگے دیکھو یہ ایک پروفیشن ہے ہر کوئی چارج کرتا ہے ہر کوئی چارجز لے کے کام کرتا ہے کوئی بھی فری نہیں کرتا دیکھو اگر سب فری کرنا کام شروع کر دی ہے تو پھر کس طرح گزارا ہوگا سارا دن کی میند ویڈیوز بنانا ہے ایڈیٹنگ کرنا باقی کیمپینز جو ہوتی ہیں اس کے لیے میند کرنا بس یہ بات چیت ہے جی آئی میک اپ نہیں کیا یہ نا آنکھ یہاں سے جلن ہو کے نا سویل ہو گیا تھوڑی سی جس کے بسے آنکھ نیچے ایک طرف ہو گیا میک اپ ہوتا رہے ہیں کہ نا ٹھیک ہو جاؤ گیا وہ فیل ہو رہے ہیں ریڈ ہوئی ہے نا عجیب سی لگنے لگ گئی ہے تو اس لیے نیگٹیو نا سوچا کریں پوسٹیو سوچا کریں ہر چیز کے بارے میں ہر چیز کو مطلب کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہی ہے آپ کو تین مند سے ریچ کر رہی ہوں چیک پینے کیا دیکھو جن کو ریپلائن نہیں جاتا نا اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سے پی آر ایکسپٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اس میں کوئی غصہ نرازگی والی بات نہیں ہوتی ہے بندہ پیج دیکھتا ہے دل مانتا ہے تو ایکسپٹ کرتے ہیں دل مانتا ہے تو ایکسپٹ نہیں کرتے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اس بندے نے ہر کسی سے ایکسپٹ کرنے ہی کرنے جو مجھے برینڈ اچھا لگ رہا ہے وہ آپ لوگ کو اچھا نہیں لگ رہا آپ اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے جو آپ کو چلے اور کسی اور کو نہیں اچھا لگ رہا ٹھیک ہے نا تھینک یو تھینک یو تھینک یو سب کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں جی آپ آج سیڈ لگ رہی ہیں نہیں نہیں سیڈ نہیں ہوں میں خوش ہو خوش ہو ٹرائڈ ہے کیا آپ نہیں تھکی بھی نہیں ہوئی وہ آنکھ میں جلن ہو رہی ہے نا جس کی ویسے لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے 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 � دیکھو یار جس طرح انڈسٹری میں کسی بھڑے ایکٹر کو لے لو اور کسی چھوٹے ایکٹر کو لے لو چھوٹے ایکٹر کو پیمنٹ کم ملے گی بھڑے ایکٹر کو پیمنٹ زیادہ ملے گی اس طرح بلوگنگ میں ہوتا ہے اگرہ میں کو پاک نمائی تیمر بن جاتا ہے ایک چیز ایک چیز کے ہوتا ہے میں ہونے یہ چیز بن جاتا ہے پھر جب برینڈ آپ سے پروچ کرتے ہیں وہ آپ بھیجتے ہیں اس کو کہ یہ میرے چارجز آپ میں جو کام کا کہنا ہے آپ مجھے کروائیں کوئی پروڈکٹ ہے پہلے میں ان کو یوز کروں گی اگر مجھے اچھی لگیں تو یہ میرے چارجز ہیں آپ لوگ نے ویڈیو بنانی ہوگی تو میں بنا دوں گی اس طرح ہوتا ہے سارا اپنے سوٹ کے ڈیزائن دیگر دکھاؤں گی ڈریس ڈیزائنگ ویڈیو میں دکھاؤں گی چلیں جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اب صبح ملتے ہیں ٹھیک ہے جی گوڈ نائٹ شب بخیر اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ